اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel برڈ سب تو ماشاءاللہ سے جی آپ کے سامنے کولونی موجود ہے آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آج کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے انیشیلی جب آپ ایک کولونی لگاتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا کیا نہیں ہونی چاہیے کچھ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں جو کہ جب نئے جو حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ جیس نہیں پتا ہوتی بہت پریشان ہو جاتا ہے تھوڑا سا نزدیک آتے ہیں جی سب سے پہلا بات کرتے ہیں کہ آپ نے نئی کولونی بنائی ہے صحیح ہے اب آپ کے جو بیٹس ہیں آپ کو بہت پیارے ہیں اور جہاں یہ آپ کے فور ایکزمبل آپ نے چھوڑے سے کیج میں رکھے ہوئے تھے تو یہ بہت بولتے تھے چہ چاہاتے تھے باولوں والی حرکتیں کرتے تھے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سیکوئنس ہے کل تو یہ بیٹ بھی نہیں پا رہے تھے اور آج ماشاءاللہ دیکھیں کہ سارے سیکوئنس میں بیٹھنا سٹارٹ ہوگا یہ ماشاءاللہ یہاں سے آپ انہیں دیکھیں پتہ اس اللہ کے خوبصورتی ہے خیر اب ایک چیز فیس کرنے کو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کسی کی جگہ چینج کرتا ہے کسی کا گھر بدلتا ہے تو جی پرابلم آتی ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں یہ ان چیزوں میں زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے ہوا کیا ہے کہ جب میں نے برڈز یہاں رکھے ہیں تو آج تقریبا ہاں کل بنائیے کولونی آج دوسرا دن ہے دانہ بہت کم کھایا نہ ہونے کے برابر پانی بھی نہ ہونے کے برابر پیا چاول ڈال کے کہتا ہے جس کے شوکین ہے اس کو مو بھی نہیں کسی نے لگایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دو سے تین دن ان لوگوں کو ایڈجسمنٹ میں ٹائم لگے گا ابھی کل تو یہ حال تھا کہ سارے نیچے رہے ہیں نیچے تھے میں نے ان کو زبردستی اڑایا تو جا کے بیٹھے آج ماشاءاللہ میں اوپر آیا ہوں تو بالکل اپنی جگہ پہ سارے فٹ بیٹھے ہیں خیر کولونی بنا تو لی ہے لیکن اب اس کا احتیاط بھی کرنا ہے ان کو منٹین رکھنا ہے ساتھی ساتھ ان کا بھی خیال رکھنا ہے تو اسی خیال کو رکھتے ہوئے روز چند چھوٹی چیزیں کرتے جائیں گے باید ابھی جال مارکٹ گیا تھا میں کچھ پرندے خریدنے کے لیے تو پتہ چلا ہے کہ جال کا ریٹ انتہائی گراب ہے اور مزید گرنے والا ہے اور اس کے بیچ میں جن لوگوں نے بیچاروں میں فنچز اور وہ رکھیں دی ان کا بہت برا حال ہے لیکن ان بھائیوں کو ہی بولوں گا کہ بھائی بیچنا مت میں تو یہ سیجیسٹ کروں گا چیز مت بیچنا کیونکہ اگر دوبارہ رکھنی ہے تو مت بیچنا اور اگر بالکل ہی نکالنی ہے تو نکال دے کیونکہ ان کے ریٹ اپ ڈاؤن آتا ہے تین چار پانچ مہینے تک اس کا ریٹ مزید گرتا جائے گا ایک ٹائم آئے گا ریٹ بڑھ جائے گا خیر جی آتے ہیں یہ برادہ کافی لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ برادہ بہتر رہتا ہے یا تو یا وہ جو خوپرے کے چھلکے ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں تو ناریل کے چھلکے سوری خوپرا بولنا ناریل کے چھلکے تو زیادہ تر جو مجھے بینیفٹ دکھا ہے میں نے جو کوکٹیل سی بریٹ لیا میں نے اس پہلے ناریل کے چھلکے استعمال کیے تھے ناریل کے چھلکوں میں وہ مزیداری مجھے نہیں ملی انڈے اس میں بھی تھے لیکن اس میں وہ سمجھیں آپ کوئیلٹی نہیں مل رہی تھی جب سے میں نے یہ برادہ شروع کیا ہے اس برادے سے مجھے بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ اس میں انڈے بہت اچھے تھے سکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ جتنی دفعہ کوکٹیل نے بریٹ کیا ہے اس برادے میں انڈے دوسرا یہ مناسب رہتا ہے صحیح رہتا ہے گند زیادہ نہیں ہوتا پڑوں میں نہیں گھستا سیپریٹ سیپریٹ ہو جاتا ہے مطلب یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا کسی بھی ترخان کے پاس لکڑی والے کے پاس جائیں شاپر پڑھ کے لیا ہے سیمپل سی اجنبی نہیں بنا دے گا بھی یہ ہے مطلب یہ ہے کہ پہلے بہت ساڑے پرندے ہاتھوں سے پڑھیں ماشاءاللہ سے اس میں ایک یہ تھا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس میں ماشاءاللہ سے یہ والا تھا ایک میرا بولنے والا توتا ہے یہاں پہ ان میں اسے کہیں ہے چھپا ہوگا خیر بھو بھی یہ رہا یہ وہ ہیں ان سے پیار بھی گھڑوں نے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں کہتے اور ماشاءاللہ سے یہ ہے یہ جنگلی ہے یہ بزار سے لے آتا ہے مارتی اور کاٹتی بڑا گندہ خیر تھوڑا سا آگے جاتے اور ان کا تھوڑا سا حساب کتاب سٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ باکس اتاریں گے اب یہاں پہ ایک سوال آئے گا باکس لگائے کیسے ہیں تو بھائی یہ باکس ہے یہ سارا کام خود سے کیا ہے یہ فرنٹ پہ ہک لگائی پہلے کیونکہ یہ پیچھے لگی ہوئی تھی اور اس کو دیوار پہ سٹیل سے لگانا تھا تو اس کے لئے یہ اس طرح کی آپ کو کیا کہتے ہیں پٹیاں ملیں گی وہ پٹیاں لے آئیے گا بہت آسانی سے ٹک جائے گا اور بہترین ہوگا لیکن مجھے تھوڑا کچھ اور بھی چیزیں یہاں پہ دکھیں کہ یہ بڑے مزے سے اس کو کھانا پینا شروع ہوگا تو جب تک یہ چلیں گے چلیں گے اگر ان لوگوں نے اس کو کھا کے برباد کر دیا تو سمپل سی باتیں پھر انشاءاللہ یہاں پہ مٹھکی لگائیں گے خیر ابھی ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ڈھککن کھولیں گے اور بہت آسانی اچھا ماشاءاللہ سے پرندے پور اتمینان پور سکون میں کیونکہ بڑھنا یہ بہت زیادہ شور مچاتے صرف اب ہمارا کام ہے اس کو بڑھنا میں طریقہ دکھا رہا ہوں کہ بریٹ انیشیل سٹیج پہ بریٹ لینے کے طریقے کیونکہ آپ لوگ اگر شوق میرا دیکھ کے رکھتے ہو تو میرا شوق بھی طریقے سے دیکھو اور یہ بڑا مزیدار کام لگتا ہے مجھے سٹارٹنگ کا جب بریٹ لینے ہوتی ہے کسی پرندے سے اور آپ اس کا گھر سجاتے ہو تو یہ بھرے گا اچھا خاصا کافی لوگ تھوڑا 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 مزیداری نہیں آتی اس میں اتنا ڈالو کا مسکم کہ لبیدے کا کچھ بھی نہیں گیا اور اب اس پر سوال آئے گا کہ بھائی کوپیکس پارڈر ڈال دیتے تو ڈالنا تھا مسئلہ یہ میں بھول گیا تو بعد میں ڈال دیں گے ابھی بڑادہ ڈال کے ختم کرتے ہیں کہانے تھوڑا 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 بڑادہ ڈال دیں گے باقی بڑادہ کوپیکس ڈالنے کے بعد پھر اوپر بھر دیں گے تو یہ اس طرح سے آئے گا اور باقی مادی وادی خود بیٹ کے اس کو صحیح کر دے گی تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا رہے تھے دانے میں میں یہ چیزیں دے رہا ہوں اس پر خیر الگ ویڈیو بنائیں گے اندر سے کولونی ماشاءاللہ دیکھ لیجئے کولونی آپ کو اچھی لگے گی اچھا یہاں پہ آپ کو ایک چیز دیکھے گی کولونی کی سیپریٹ ویڈیو انشاءاللہ الگ سے بناوں گا لیکن آپ کو کام دکھا رہا ہوں گے کام کس طرح کا باریکی کا کیا ہے کہ سیفٹی پہ بہت دھیان رکھا ہے کیونکہ یہ اوپن ایڈیا ہے ہوا کا دباؤ بہت تھا تو ہر چیز کو خیال سے رکھا ہے خیر اگر کولونی اچھی لگے تو کینڈلی بتائیے گا ضرور چینل سبسکرائب کریں دیکھتے رہیں بڑھ سب اللہ حافظ